پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے مسلم لیگ نون کے رہنمہ تلال چودری کے چچا چودری اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے ان سے خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹائم لیا ہے اچھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ اتنے مشکل حالات میں آپ نے تحریک انصاف جوائن کی ہے جب بہت زیادہ تف حالات ہیں ہر طرف سے بلہ بھی نشان چین لیا ہے کیا دیکھتے ہیں مقابلہ ہوگا انشاءاللہ میں دیکھو خان صاحب کی جو ویجن ہے نا جی میں نے اس کو چوز کیا جی اور خان صاحب کی جو لوگوں کے دلوں میں پیار محبت ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جڑا والا میں ہم سویپ کریں جر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت پرانے جو ہے وہ یہاں سے سیاستدان ہیں اصل تو آپ ہی الیکشن لڑتے تھے بعد میں آپ نے تلال چودری کو اپنے جو ہے وہ جانشین مکرر کیا اور ان کو جو سپورد کی اپنی خاندانی سیاست تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کا اپنا بھائی آپ کے مقابلے میں ہے ایک طرف آپ پی ٹی ای سے الیکشن لڑے ہیں وہ مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑے ہیں کیسا سنیریو دیکھتے ہیں یہ دیکھو جو میں نے شروع سے میں سیونٹی نائن سے سیاست میں ہوں پھر میں اسمبلی میں گیا تو میرا ایک ماتو ہے میں نے دن رات لوگوں کی بے لاؤس خدبت دیا اور اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں میں کمیشن معافی کا آدمی نہیں ہوں جس کی وجہ سے لوگ میریز رکھتے ہیں آج تک میں نے نہ تھانا تصیل کا کام کیا ہے اور نہ میں نے کبھی کیسے کمیشن لیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے پوری عمید ہے کہ لوگ مجھے اس کا اروار دیں گے اور جڑا والا میں میں ٹاؤن ناظم رہا ہوں اپوزیشن میں میں ٹاؤن ناظم بنا تھا گورنمنٹ کے خلاف تو اس وقت بھی جو میں نے کام کیے ہیں پاکستان بننے کے بعد میرے کام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے برکور بھی حمایت کریں گے اور پھر کھول کر مجھے بھول دیں گے طلال چودری صاحب کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے بتیجے ہیں ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اب آپ کا مقابلہ ان کے والد یعنی کی اپنے بھائی سے ہوگا مجھے اس کا کوئی نہیں طلال چودری جو ہے نا جی طلال صاحب ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اگر یہ اتنی ان میں ایک اہلیت ہوتی تو یہ آج حالات ہی نہ ہوتے اور جو پچھلا الیکشن ہوں وہ کبھی نہ ہوتے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اس قدر اہلیت ہی نہیں تھی وہ کہلیں کہ انہوں نے خاندانی روایت کو بھی برقرار نہیں رکھا میں نے تو اس لیے بات ایک بکسر سے مطلعہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ اتنی اگر ہوتی تو جی آج یہ حالات نہ ہوتے صاحب یہ بتائیے گا کہ اب انتخابی نشان آپ کو کیا ملے مجھے انتخابی نشان ہمارا جو پورا پینل ہے نا جی ایم این اے اور دونوں ایم پیرز کا وہ ہمارا ریڈیو نشان ہے ریڈیو پر الیکشن لڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بلہ نشان نہیں ملا کیا ریڈیو کے اوپر لوگ جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ تحریک انصاف کے نمائندے یہ ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب کا جو نشان ہے نا جی وہ لوگوں کو کوئی انشاءاللہ عبام نہیں رہے گا لوگوں کے دلوں میں خان صاحب کی اتنی قدر ہے خان صاحب کے جو ویجن ہے اور خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے اس پر لوگ اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تحریک ہیں تو ان کو صرف اشارہ جو ہےنا ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ خان صاحب کا کون یہاں کینڈیٹ ہے امیدوار کون ہے پچھوڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ نواب شیر وسیر کو جب ٹکٹ ملا ہے تلال چودری کو ابنور کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا جو ہے وہ جمپ آیا جڑا مالا کی سیاست میں کیونکہ وہ تو پہلے پیپلز پارٹی میں رہے پھر پی ٹی آئی میں آگے ابھی نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا تو تلال چودری صاحب تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں یہ ساری سنکھیں وہ جو اپنا نواب شیر ہے وہ تو مطلب ہر جو آنے والی کامیاب آنے والی پارٹی اس میں تلے جاتے ہیں ایکنی اس دفعہ اس کو مختلف علاق مجھیں گے ہاں جی اس دفعہ وہ سوچیں گے کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہاں جی چھوڑ کر آخری سوال کا جواب شور صاحب دے دیئے گا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہے پورے پنجاب میں یہ سب سے منفرد الیکشن ہے ایک آپ کے بھائی جو مسلم لیگ نون سے ہیں اور آپ پاکستان تحریک کے انصاف سے ہیں سیاسی طور پر یہ مقابلہ کیسا رہے گئے سیاسی طور پر مقابلہ جو ہے نا جی اس میں اللہ تعالی کی مربانی سے مجھے امید ہے بھرپور خان صاحب کیا جانیڈیٹ ہوتے ہوئے مجھے لوگ نوازیں گے اور مجھے بھرپور دیں گے اور کامیاب کریں شکریہ چودری محمد اکرم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی یہ جو ہے وہ پی پی ایک سو ایک سے پاکستان تحریک کے انصاف کی جانب سے ہو جو یہاں سے الیکشن نہیں ہے موسیقی